موسیقی یہ چاہت ہوتی تھی کہ میرا بچہ کچھ بنے گی میرا بچہ کچھ بنے گی میرا بچہ اللہ والا بن جائے اللہ کا ولی بنے گی یہ چاہت ہوتی تھی ماں کی اور وہ اس کے لئے کوشش بھی کرتی تھی آج تبنی کی جماعت کے بانی ہے نا حضرت مولا نے علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نام سنا ہے جانتے ہیں کہ تبنی کی جماعت جس نے پوری دنیا کے اندرے کے نقلات برپا کیا اس کے بانی ہے گونا حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ لیکن وہ کیسے تبنی کی جماعت کے بانی بن گے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ بات موت بہت کم جائے ان کی وادکہ ہے وہ قرآن کی حافظہ ہے اور رمضان مبارک میں وہ روزانہ چالیس پاروں کی تلاوت کرتا تھا کتنے ایک قرآن پورا اور دس پارے اس کے اوپن روزانہ چالیس پاروں کی تلاوت کرتی تھی گھر کے کام کار کے ساتھ اللہ نے اس کے وقت ان کے وقت میں برکت دے دیتی اور جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو بہوزو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی تب جانےYa इल्यاس جب میں بے وضو کبھی دودھ نہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی حضرت Guillain جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو قرآن پاک جب پڑھنے لگے تو وہ قرآن کا کچھ حصہ بولنے سے پہلے ہی زبان بھی یاد کر چکے کہ ماں سے سن سن کی ماں سے سن سن کی ماں کلاوت کرتے کی دودھ پر آتے ہوئے اور وہ بچہ سنتا رہتا تھا جب بولنے شروع کیا کہ اس سے پہلے ہی قرآن کا ایک حصہ ان کو یاد کر چکے تو پہلے ماں کی یہ تڑک ہو دی تھی کہ میرا بچہ کچھ بنے پسرا کا یہ گھرانہ ہے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمارا بچہ اگر اللہ نے ہمیں بچہ دیا نکاح ہوا ایک نوجوان کا ایک نوجوان لڑکے اور ایک لڑکی کا نکاح ہوا نکاح کے بعد دونوں نے بیٹھ کر یہ تیہ کیا اگر اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہم اس بچے کو عالی دین بنائیں گے اور اللہ کا ولی بنائیں گے دونوں نے یہ تیہ کیا ہوتا ایسا ہے کہ جب امید ہوئی امید کے بعد باب کا انتظار اب وہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے لڑکی امید سے ہے اس کے شوہر کا انتخاب ہو گیا اللہ نے ایک بچہ دے دے جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا چار پوائنٹ سالتا ہو گیا اور گلی میں نکل کے بچوں کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کیا اب ماں کو فکر لایا ہو گئی کہ اگر یہ بچہ اسی طرح گھومتا رہا گلی کے بچوں کے ساتھ یہ تو عوارہ بن جائے گا لہٰذا میں نے اور میرے شوہر میں جو اہد کیا تھا اس اہد کو پورا کرنے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے تو اس نے محلے کے عورتوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی بڑا عالق ہے جس کے پاس میں آپ نے بچے کو چھوڑوں جو اس کی تربیت کرے اس کو تعلیم دے تو عورت نے بتایا کہ فلا جگہ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں اور وہ وہاں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں آپ ان کے پاس اپنے بچے کو لے جائے یا اپنے بچے کو پردے کے احتمال کے ساتھ لے کر گئی اور منعالم صاحب سے ملاقات کی اور جاکہ ان سے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور جب یہ امید سے تھی اسی وقت میں نے اور میرے شوہر میں دونوں نے یہ ارادہ کیا تھا ہم اس بچے کو عالی میں دین بنائیں گے اس کو اللہ کا ولی بنائیں گے پھر میرے شوہر کا امتقال ہو گیا اب میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرا یہ ایک بچہ ہے یا میں آپ کے پاس لے کر آئے ہوں بڑی امیدوں کے ساتھ لے کر آئے ہوں آپ اپنے پاس اس بچے کو رکھ لیجئے اور اس کو تعلیم نہیں دیجئے اور اس کی تربیت نہیں کیجئے یہ میری ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے باہر پتلا ہے لہٰذا اس کو میری یاد آئے لیکن آپ اس سے وعدہ کیجئے کہ جب تک یہ بچہ کچھ بند نہ جائے تب تک آپ اس کو چھٹی نہیں دیں گے آج کی میری کوئی ماں مہنہ ہوتی وہ سب سے پہلے یہ شرط لگاتی کہ اس کو ہر ہفتے چھٹی چاہیے تب داخلہ دلاؤں گی میں ہوں لیکن وہاں یہ شرط لگائی جا رہی ہے استاذ کے پاس کہ استاذ جی اس بچے کو آپ نے چھٹی نہیں دینی ہے یہ روئے گا اس کو میری یاد ستائیں گی اور میرے گھر میں میرے لاؤں پر اور ہے بھی نہیں تو جب تک میرا یہ بچہ کچھ بند نہ جائے تب تک آپ اس کو چھٹی نہیں دیں گے تو اس عالم نے دیکھا کہ اس کا بڑا جذوہ ہے اب بچے کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر یہ بچے کی ماں واپس چلے جاتی ہے اور جب دعا نہ لگ جاتی ہے اللہ میرے بچے کو عالی و دین بنا دے اللہ میرے بچے کو اپنا ولی یہ دعا نہ لگ جاتی ہے یہ بچہ چند دن رہا خوشی خوشی سے اس کے بعد اس کو ماں کی یاد ستانے لگی اس نے استاد سے کہا استاد بھی مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے مجھے ایک ہنس کی چھٹی دیجئے اب استاد کو یاد آ گیا کہ اس کی ماں نے تو مجھ سے یہ وعدہ دیا تھا کہ چھٹی نہیں دینی ہے لیکن بچے کی بات کو کیسے ٹالوں اس کی درخواست کو کیسے میں ٹالوں اس کے لیے استاد کے سہر میں بات آئی بچے سے کہا بیٹا چھٹی تو آپ کو مل جائے گی لیکن آپ مجھے پہلے سبق یاد کر کے دیو کہا استاد جی بتائیے کہاں سے یاد کرنا ہے کہاں سے کہاں تک تو استاد نے سبق اتنا دے دیا کہ جتنا بچہ یاد نہ کہا سکتے اتنا زیادہ سبق ہو تاکہ بچہ سبق اس کو یاد نہ ہو اور میں چھٹی دینے سے بچ جاؤں تو بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور اس کی ماں کی بات بھی رہ جائے تو بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے سبق یہ کر مسجد میں پہنچا آخر بیٹھے اور اپنے لنے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا اے میری املا میری اماں کہتی تھی جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے مانگو اللہ اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے استاد جی بھی کہتے ہیں کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے کہو اللہ اس پریشانی قدور کر دیتا ہے اللہ جی آپ جانتے ہیں میرے استاد نے مجھے پہت زیادہ سبق دے دیا ہے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو یاد کر سکتوں لیکن انہوں اگر تم چاہے تو میں اس کو یاد کر سکتا ہوں مجھے یہ سبق یاد کروا دیجئے یہ دعا کی ہاں اپنے چہرے پر پھیرے ہاں سباہ کے دعا کی اور اس کے بعد یہ سبق یاد کرنا شروع کیا تھوڑی ہی دیر میں سبق یاد ہو گیا پورا سبق یاد ہو گیا اور استاد کے پاس میں تو استاد ہی میں نے سبق یاد کر دیا اس نے کہا بیٹا سارا یاد کر دیا استاد کو تو یقین ہی نہیں تھا کہا ہوں استاد ہی میں نے سارا یاد کر دیا کہا بیٹا تم نے کیسے یاد کر دیا کہا استاد نے کہا پہلے اللہ سے دعا کروں گی اور اس کے بعد میں نے یاد کرنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے یاد کر دیا کہا چاہ بیٹا سناو آپ سنا دیا سبق جب سبق سنا دیا آپ استاد مجھبور ہو گیا چھوٹی دینے پر استاد نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کر کے جلدی واپس آ جا جا آپ نے بیر بچہ چھوٹا بچہ ہے پانچھے سال کا بچہ کھیلتا کھولتا ناشتا ہوا گھر پہنچا کہ جا کر ماں کے گلے کے ساتھ ہوگا لپڑ جاؤ گا ماں کے ٹاؤں کے ساتھ لپڑ جاؤ گا پلان بناتا وہ جا رہا ہے گھر پہنچا جا کے اپنے دروازے پر دستکتی دروازہ بنتا اندر سے ماں نے پوچھا کون کہا امی میں آپ کا بائیزید ہوں امی میں آپ کا بائیزید ہوں تو ماں نے جواب دیا میرا بائیزید تو کچھ بن کے آئے گا میرا بائیزید بغیر بنے ہوں نہیں آئے گا بیٹا واپس جاؤ دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک بنو گے نہیں تب تک گھر آنے کی جا جاتا ہے ماں کا دل بھی تو چاہتا ہوگا آپ نے بیٹے کو ملک کرنا لیکن وہ سمجھتی تھی اگر بیٹے کو یہ عادت لگ لیے یہ بار بار کرائے گا اس کی تعلیم کا نقصان ہوگا پھر یہ کچھ بانن نہیں سکے گا اس لیے واپس بھیج دیا بچہ تھوڑی بے اتنے اتزار کرتا رہا آنسو بہاتا رہا ماں نے دروازہ نہیں کھولا اب بچہ روتا ہوا واپس آگیا آگر مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا استاذ آئے استاذ نے دیکھ بیٹا رو رہا ہے کا بیٹا خیریت تو ہے استاذ نے سوچے شاید حادثانہ پیش آگیا ہوگی اس کی ماں کا انتقال میں ہو چکا اس لیے رو رہا ہے کا بیٹا خیریت تو ہے کیوں رو رہے ہو گھر گے دے کا استاذ نے گھر گیا کہ کہا پھر واپس کیوں آگیا استاذ ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور میری ماں نے کہا میرا بائیسی تو کچھ بند کی آئے گا اس لیے میں تھوڑی بیرے اتزار کرتے آسو بہا کے واپس آگیا ہوں استاذ نے دیکھا بیٹا کہا تمہیں ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہیں کہا نہیں استاذ جی میری ماں میرا بلا چاہتی ہے میں کیوں ناراض ہوں گا کہا ٹھیک ہے بیٹا تو پڑھنے میں لگ جاؤ اللہ تمہیں کچھ بنا دے اور پھر جانا اپنا ماں سے ملک آتا ہے اب اس بچے نے دن رات ایک کر کے پڑھنا شروع کیا اور سونہ سال تک ہی بچہ پڑھتا تھا کتنے سال تک سونہ سال تک بچہ پڑھتا تھا جب سونہ سال مکمل ہو گئے اور اس کی عمر میں تقریبی اکیس بائیس سال ہو جاتی ہے جوان ہو گیا اب ایک تحجد کا وقت تھا اس کے استاذ نے تحجد پڑھی تحجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیل کے لئے استاذ لیٹ گیا استاذ کی آنکھ تک گئی اسی دوران استاذ تو زیارت ہوتی ہے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں بھی نصیب کری اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کا دیدار نصیب کری زیارت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شاکردوں میں جو بائیسی طرح کا نوجوان ہے اللہ نے اس کو ولایت ایک کبرہ کا درچہ دے دیا ہے لہٰذا جاؤ اور جا کر ان کو یہ بشارت سنا دیں یہ استاذ کو حکم دیا جاتا ہے اپنے شاکردوں کو یہ جا کر بشارت دے دو اللہ نے اس کو ولایت ایک کبرہ جو ولایت کا اللہ کی دوستی کا علیہ اللہ میں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے یہ 21 بائیس سال تو مرمت کو مل رہا ہے یہ ماں کی محنت تھی اور ماں کی قربان تھی اس کے نتیجے میں بچے کو برائیت کبرہ کا درجہ دل جاتا ہے استاذ گیا بچے کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ نوجوان بہتیب کی نماز پڑ رہا تھا استاذ نیچے بیٹھ گیا جب اس نے نوجوان میں سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد استاذ نے اس کو گلے سے لگایا اس کی تیشانے کو درمہ اور کہا بیٹھا ابھی ابھی مجھے اللہ کے حدیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے حدیب نے تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے تمہارے لئے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو بلائیت کبرہ کا درجہ دے دیا ہے بیٹھا اب تم گھر جاتے ہو اس نے پھر دور کار پڑی اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد سبا ہوتے ہی استاذ سے رخصت ہو کر گھر کی طرف آیا آج جب گھر پہنچا تو پہلے سے دروازہ کھلا ہوئا اللہ گھر کے اندر آیا ماں کو سلام کیا ماں نے جو ہے اس کی پیشانی کو چوما اور اس کے بعد تا بیٹا تم بیٹھ جاؤ پہلے مجھے شکرانے کی دو رکعہ پڑھنے دو دو رکعہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکرانے کی پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہیں میرے پر پر دکھا یہ تو اس سے اپنی زندگی کی بھید مانگ رہی تھی اسی لیے کہ اللہ مجھے وہ دن دکھا دے کہ میرا بیٹا بند کے آ جائے آج میرا بیٹا کے لئے کہیں پہنچ گیا ہے اللہ تجھے اختیار ہے جب مجھے لے جانا چاہیے لے جا سکتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس کے بعد بیٹے کو پانی دیا ترکھانا دیا ہوگا تو یہ کون تھا نوجوان جن کو ہم جانتے ہیں بائزید مستانی رحمت اللہ کے لئے جو رقابل ہو دیا اللہ کے لئے ہیں بائزید مستانی رحمت اللہ ان کو اللہ نے ولایت کے کورا کا درجہ دیا پیچھے کس کے قربانی ہیں مانگی مانگی لہٰذا جو میری مائی بہنی سن رہی ہیں ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ بھی یہ ارادہ کریں انشاءاللہ ہاں آپ کے بچوں کی ایسے ہی ترکیت کروائیں گی اور اپنے بچوں کا ہم کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہیں گی جب میری ماں بہن کی اچھاہت ہوگی تو اللہ ان کی اچھاہت پر ٹھکرائے گا نہیں اللہ ان کے بچوں کو کامیاب کرے گا اور اللہ ان کو بدایت بھی عطا کرے گا اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں جو کچھ یہاں کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیت ادا فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ بحمدی ونشت اللہ ونستغفلوک ونطوبو ایت ایک مرتبہ توہرالے قرآن پاک کتنے حقود ہیں پانچ پانچ سب سے تہلا حق قرآن پر ایمان دوسرا حق قرآن کی دلاوہ دیسرا حق قرآن کو سمجھنا اور چوتا حق قرآن پر عمل کرنا اور پانچ ماہ اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ پانچ حقوق ہیں جو ادا کرے گا وہ کامیاب اور جس نے ان حقوق ادا نہیں کیا دنیا میں بھی زندگی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں اللہ کے شریف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اخلاف مقدمہ دائر کریں گے وَقَابَ الرَّسُونَ يَا رَبِّي إِنَّا قُومِ تَخَدُوهَا قرآن مَحْجُورَ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں قرآن چھوڑنے والوں کا خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو بتاؤ پھر کہاں جائیں پھر کوئی اور در ہوگا جہاں سے کچھ ملے گا جس سے ہم کوئی سفارش کرا سکیں چھوڑ سکیں نہیں